اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے یہ حدیث مسلم احمد کی حدیث نمبر 265 عزیز ساتھیوں امام مجاہد رحمہ اللہ جو ابن ابباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص شاگردوں میں جن کا شمار ہوتا ہے امام مجاہد رحمہ اللہ ابن ابباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھتے ہیں درس میں ان کی شرکت کرتے ہیں اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین بار قرآن مجید کی تفسیر ختم کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ کیا میں نے یہ آیت جو پڑھی صحیح ہے یا اس کا معنی یہ مطلب یہی ہے اس کی تشریح یہی ہے صحابی کے پاس بیٹھ کر کے تابعی ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین بار قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں تفسیر کے ساتھ وہ تابعی کہتے ہیں امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت میں سبل سے مراد بدعات خرافات اور شبہات ہیں تفسیر تبری صفحہ نمبر دو سو ٹون 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 ٹین آئی عزیز ساتھیوں بدعات کی مذہبت میں ایک بہت ہی اچھی حدیث جو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عموز مروی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سل بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا فواعظنا موعدة بليغة ذرفت منها العیوب وجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول اللہ كأن هذه موعدة الموده فماذا تعد علینا فقال اوسيكم بالتقوى اللہ والسمع والطعات وان عبدن حرشیا فانه من يعش بلکم بعدي فسيرا اختلافا كثيرا فعليكم بسنة والسنة الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعرضوا عليها بنواجس وإياكم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفی روایت الثانية وكل بدعة فی النار عزیز ساتھیوں یہ بڑی مارکت العراح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے مرمی حدیث ہے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت ہی بلیغ نصیحت فرمائی ایک بہت ہی اہم نصیحت فرمائی کہ وہ نصیحت سننے کے بعد میں تھوڑا سا توجہ چاہوں گا میرے بھائیوں اور بہنوں کی کہ اللہ کے نبی علیہ جس سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بہ پڑی ہمارے دل دہل گئے کسی نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے گویا کہ آپ کی یہ رخصتی کلمات ہیں آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں ہمیں اور کچھ وصیت فرما دیجئے ہمیں اور کچھ آپ بتلایے نصیت فرما دیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اوسی کم بتقو اللہ اے میرے صحابہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں سماو و طاعت کی وصیت کرتا ہوں گرچہ کہ اگر ایک حبشی غلام تم پر مسلط کیا جائے تمہارا امام بنایا جائے اس کی پہلی کرنا کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ لوگ بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہوں عزیز ساتھیوں جو دور کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا وہ دور میں ہم تمام لوگ داخل ہیں آج دیکھئے کہ مسلمانوں کے اندر کتنے زیادہ اختلافات ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میری بات درست ہے میری بات سنیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میری بات صحیح ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک میزان ایک کسوٹی آپ کو دے دی ہے کہ اگر کوئی چیز چیک کرنا ہے سونا ہے یا روئی گولڈ ہے تو آپ جاتے ہیں سنار کے پاس سنار ایک قسوٹی پہ گھس کر معلوم کر لیتا ہے کہ یہ سونا ہے یا نخلی ویسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک قسوٹی دی ہے ایک سونا دیا ہے سونا جاچنے کا ایک آلہ دیا ہے ایک پیمانہ دیا ہے ایک ترازو دیا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ترکت فیکم امرائم اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک کہ تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے کھامے رہو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری ہے میری سنت حدیث دنیا کے معاملے میں ہم بہت ہی ہوشیار اور چالاک ہیں کوئی چیز معلوم کرنا ہے کوئی چیز خریدنا ہے تو بڑی ہی اچھی کوالیٹی اور بڑی ہی امدہ چیز کو سیلک کیا جاتا ہے رمضان آنے والا ہے استقبال رمضان کا عنوان چل رہا ہے کپڑے خرید نہ ہو تو بہترین سے بہترین آلہ کوالیٹی کے کپڑے چاہیے کوئی چیز خرید نہ ہو تو آلہ اور بہترین چاہیے آپ کو لیکن کیا بات ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے تو ہم بڑے بدھو اور ناسمجھ بن جاتے ہیں ایسا کیوں عزیز ساتھیوں یہ دین کا معاملہ آپ کے لئے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہے یاد رکھئے کوئی بھی علماء کوئی بھی شیخ الحدیث کوئی بھی آپ کو کوئی بھی بات کی اطلاع اور خبر دے تو آپ کے لئے ہی ضروری ہے کہ آپ ان سے عدباً بہت ہی رسپک کے ساتھ احترام کے ساتھ ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے جو یہ بات بتلائی ہے ذرا یہ بتلا دیجئے کہ یہ قرآن کی کونسی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو کونسی حدیث سے آپ دلیل لے رہے ہیں ذرا وہ حدیث مجھے بتلا دیجئے عزیز ساتھیوں یہ ہمارے لئے میزان ہے یہ ہمارے لئے کسوٹی ہے جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے امت میں تفرق بازی کم نہیں ہوگی یاد رکھیے عزیز ساتھیوں اختلاف کا اختتام کرنا چاہتے ہو تو قرآن اور سنت کے پلاٹ فرم پر آ جائیے اختلاف ختم ہو جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے لہٰذا تم میری سنت کو لازم پکڑنا میرے ہدایت یافتہ خلقہ راشدین ابو بکر صدیق عمر بن قطاب عثمان غنی اور علی بن عبی طالب رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سنت اور طریقے کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر تربیت یافتہ تھے ان کی سنت کو تم لازم پکڑنا حتیٰ کہ کیسے لازم پکڑنا ذرا دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کتنی پیاری مثال دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب کوئی چیز آپ سے چھوٹ رہی ہے کوئی چیز مثال کے طور پر آپ کیا بھائی گر رہا ہے اور آپ اس کو کھینچ رہے ہیں رسی پکڑ کر تاکہ وہ اوپر آ جائے اور اپنی جان بچا لے اور آخری آپ کی انتک کوشش رہتی ہے کہ وہ اس کی جان بچائی جائے آپ کی جب پوری توانائن اور قوت ختم ہو جائے تو آپ آخر میں کیا کرتے ہیں جی آخر میں آپ کیا کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے رسی تھام لیتے ہیں رسی چھوٹ رہی ہے اس رسی کو داتوں سے مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَحَدْ عَلَيْهَا بِنْ نَوَاجِسْ نواجِسْ کہتے ہیں داتوں سے مضبوطی سے اس کو پکڑ لو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا قرآن و حدیث کو داتوں سے پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ کھان لو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ دیکھو دین میں نئے نئے کام اجاد کرنے سے بچو کیونکہ دین میں ہر نیا کام چاہے وہ بدتِ حسنہ ہو چاہے بدتِ رونہ ہو میں اسے رونہ ہی کہوں گا یہ دونوں اسلام میں جائز نہیں بعض لوگ کہتے ہیں بدت کی دو خسنے ہیں بدتِ حسنہ بدتِ صحیحہ اچھی بدت بری بدت ہمارے پاس اچھی بری کوئی بدت نہیں ہمارے پاس دلیل کی روشنی میں کوئی عمل کیا جائے گا نہ بدتِ صحیحہ ہے نہ ہی بدتِ حسنہ اور رونہ ہے بلکہ بدت بدت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کل محدثتِ بدعہ وکل بدعتِ ضلالہ وکل ظلالتِ فدنار کہ دین میں ہر ناکام بدعت ہے ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کے لئے کافی عزیز ساتھیوں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدبہ دیتے تو فرماتے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ خَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتِمْ بِدْعَا اما بعد یقیناً سب سے بہترین بات اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب سب سے بہترین طریقہ رسوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے سب سے بری چیز اس میں نئی چیز ہے بدعت ہے اور حرب بدعت گمراہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور ایک حدیث اَنْ عَمَّتِ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَنْ اَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَبْ صحیح بقاری حدیث نمبر دو ہزار چھے سو سب کے نو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی علیہ مَنْ اَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَبْ کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی نکالی جو ہم نے نہ کہی ہے نہ بیان کی ہے نہ ہی عمل کر کے بتلایا تو وہ عمل مردود ہے وہ کرنے والا شخص بھی مردود ہیں وَفِي رِوَایَةٍ لِّمُسْلِمٍ اَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمِلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَبْ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر چار ہزار چار سوکترینہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی رابعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مَنْ عَمِلْ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَبْ کہ جو شخص ایسا کام ایجاد کرے جس کے لیے ہمارا حکم موجود نہ ہو تو ایسا عمل دین میں مردود ہے رد ہے اور ایسا عمل کرنے والا شخص بھی مردود ہے کسی طرح سے عزیز ساتھیوں چلیے آپ کو ایک اچھا عمل بتاتا لوگ کہتے ہیں بیدت حسنا بیدت رونا تو ان لوگوں کے لیے ایک بہترین واقعہ حق قبول کرنے کے لیے اگر کوئی چاہتے ہیں تو یہ ذہن و دماغ کھولنے والا ایک بہترین واقعہ جو صحیح بقاری میں امام بقاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بقاری میں اس کو درج کیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار ترسٹ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ آتے ہیں اَنْ اَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ جَاءَ ثَلَاثٌ رَحْتِ إِلَى الْبُيُوتِ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبر كأنهم تقالوا وقالوا این نحن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قَالَ اَحْدُهُمْ اَمَّا وَأَنَا وَأَنَا وَسَلِّ اللَّيْلَ أَبَدًا وقال الاخر وَأَنَا أَسُومُوا اَدْدَهْرًا أَبَدًا وَلَا أُفْتِرُوا وقال الاخر وَأَنَا تَزِلُوا النِّسَاءُ فَلَا أَتَزَبَّجُوا أَبْدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إليهم فَقَالَ أَنتُمُ الَّذِي كُنتُمْ كَدَا وَكَدَا أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَثْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَسُومُوا وَأَفْتِرُوا وَأُسَلِّي وَأَرْقُدْ وَأَتَزَبَّجُوا النِّسَاءُ فَمَنْ رَغِبَ أَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِّنِّي متفہور علیہ خطبِ نکاح کے موقع پر خاضی حضرات یہ حدیث کو نوٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں ایک پورمانیٹی کے طور پر میں نے آپ کے سامنے عربی کا پورا مطل پڑھ دیا اور اس مطل میں جو آخری جو حصہ ہے فَمَنْ رَغِبَ أَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِّنِّي جو خاضی حضرات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے فَمَنْ رَغِبَ أَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِّنِّي یہ پڑھ کر کے بات ختم کر دیتے ہیں اصل واقعہ ہے کیا عزیز ساکیوں تین حضرات تین صحابی علی بن عبی طالب عبداللہ بن عمر بن عاص عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ نبی علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ ہمیں بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں آپ کا عمل بتلائیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی عبادت کرتے ہیں کہ جب آپ رات میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عبادت کرتے ہیں تو نبی کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام طویل طویل عبادتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اگلے پچھلے خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر ایک اور دو تین اٹھا کر کے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا گیا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشیں بخشائے ہیں لیکن اللہ کی نبی اتنا زیادہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے پس ایک صحابی نے قسم اٹھائی کہ میں آج سے ہمیشہ رات بھر عبادت کروں گا کبھی سوں گا نہیں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی ناغا نہیں کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کے خاطر عورتوں سے جدائی اختیار کرلوں گا کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ازواج متحرات نے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کے اصحاب آئے تھے اور آپ کے عمل کے مطالب پوچھنے لگے تو ہم نے کہا کہ آپ کا عمل ایسا ایسا ہے تو انہوں نے ایسی ایسی قسم اٹھائی ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے انہیں بلا بھیجا ادھر آئیے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں انتم الذی قلتن کیا تم نے ایسا کہا ہے تو انہیں نے کہا کہ ہا اللہ کے رسول ہم نے ایسا کہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما واللہ انی لی اخشاکن اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے درنے والا ہوں میں اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ میں تم سے زیادہ اللہ سے تقویہ اختیار کرنے والا ہوں سب سے زیادہ پہیزگار ہوں لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں افطار کرتا ہوں نماز پڑھتا بھی ہوں رات میں سوتا بھی ہوں اور یاد رکھوں میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو میری سُنَّت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو میری طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے اللہ اکبر اب ذرا سوچئے کیا انہوں نے کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا کہا تھا کہ رات بھر عبادت کریں گے سوئیں گے نہیں عورت سے نکاح آدمی کر لیتا ہے تو عورتیں اللہ کی عبادت سے روح روکتی ہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے شادی شدہ لوگ جانتے ہیں بچے بیوی کہاں اللہ کی عبادت میں وقت نکلتا ہے پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لی یہ بہت ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح کروں گا ہی نہیں اور ایک نے کیا کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کیا کوئی غلط کام کہا بتلائیے کیا انہوں نے کوئی غلط کام کا ارادہ کیا تھا ہرگز نہیں انہوں نے تو اچھائی کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا کہ جو میری سنت سے عراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے اللہ اکبر چلیے ایک اور ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ذہن و دماغ کو کھل دینے والی ہے اور بدعاتیوں سے صحابہ کرام کی جو نفرت ہے اس میں اس کا اظہار ہوتا صحابہ کرام کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے اس کے حریص تھے وہ اہلِ بدت سے انتہائی پنس اور نفرت رکھتے تھے چنانچہ ابو بکر صدیق نے ایک خدمے میں فرمایا میں صرف متبع ہوں بدعاتی نہیں ہوں عبدالعب بن مسعود کہتے ہیں تم اتبا کرو بدعات کا کام مت کرو تمہارے لئے اتبا ہی کافی ہے عبدالعب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو استقامت کو لازم پکڑو اتبا کرو اور بدعات کے کام مت کرو یہ تمام جو قول میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں حدیث کے ایک مارکت العارہ کتاب ہے سنن دارمی امام دارمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کتاب سے میں نے نقل کیے حضیفہ بن یمان نے فرمایا جو عبادت صاحبے کرام نے نہیں کی اسے تم مت کرو پہلے لوگوں نے بات لوگوں کے لئے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں آپ ان سے بچیے عزیز ساتھیوں میں یہاں پر رکھ کر کے ایک مختصر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ موقع بھی وہی ہے کچھ دنوں کے ایک دو دن کے بعد شبہ برات آنے والی ہیں شبہ برات آنے والی ہیں لوگ رات میں جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں قضاء عمری ادا کرتے ہیں ہزاری نماز پڑھی جاتی ہے خصوصی پاتہاں خانے کا احتمام کیا جاتا ہے اور لوگ یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اچھے اچھے کھانے پکائے جائیں تاکہ ان کے جو مرحومین ہیں ان کی روحیں آ کر کے اس کھانے کو کھاتی ہیں یہ خدا رکھا جاتا ہے عزیز ساتھیوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث آپ کے پاس دلیل کے طور پر موجود ہے وقت نہیں ورنہ میں طبیل سے دونوں دلائل کو سامنے رکھ کر بات پیش کرتا مختصر بتلا رہا ہوں کہ جو دلائل پیش کی جاتے ہیں مائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پر بھی حدیث ضعیف ہے جو اس کے فضائل اور برکات میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن وہ راوی حد دردہ ضعیف ہے احادیث کو گھرا کرتا تھا موضوع روایت کو پیش کرنے والا تھا کہ میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں محدثین نے اس کو کہا ہے وہ روایت امت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اچھا یہ بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تیویس سالہ نبوت کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کا انعقاد کتنے بار کیا اس راق کو خصوصی جلس جلوس کا کتنے صحابہ اکرام نے احتمام کر آئے آپ ذرا دلیل کے ساتھ مجھے بتلا دیئے تاریخ اسلام سے یہ احادیث کے اثر سے مجھے بتلا دیجئے میں آپ کی بات کو ماننے کے لئے تسلیم کرنے کے لئے تیار اور اس پر یہ ایمانہ رقیدہ رکھنا نعوذ باللہ کہ ہم اچھے چھے کھانے پکائیں گے تو ہمارے مرحومین کی اروح روحیں آ کر کے اس کو تناول کرتی ہے نعوذ باللہ استغفراللہ میرے بھائی اگر وہ نیک اور سوالے تھے ہوں گے تو ان کی روحیں جنت کے باغ میں ہوگی جنت کے باغ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئیں گی اور اگر بد روحیں تھی ہوں گی تو پھر داروے جہنم اتنے بھی کمزور نہیں ہے کہ روحوں کو جاؤ بھائی تھوڑی دیر کے لئے پکنک پہ گھر پر جا کر لوگوں سے ملاخت کر کے پھر واپس آ جاؤ داروے جہنم اتنے کمزور نہیں ہے یاد رکھی عزیز ساتھیوں بات اگر کریں تو دلیل کی بنیاد پر کریں بات اگر سمجھیں تو دلیل کی بنیاد پر سمجھیں عزیز ساتھیوں بدہت کے تعلق سے سنن دارمی میں ایک بڑا عبرت آموز واقع ہے جسے علمہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث نمبر دو ہزار پانچ میں ذکر کیا ہے جس کا خلاص عزیز ساتھیوں یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے ہی جلیل قدر صحابی ہیں انہوں نے کوفہ کی ایک مسجد میں چند لوگوں کو نماز کے انتظار میں دیکھا اور حلقہ بنائے بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں کنکریاں تھی اور ایک شخص ان کے درمیان پھیرا اور کہہ رہا تھا سو بار لا الہ الا اللہ پڑھو سو بار سبحان اللہ پڑھو سو بار اللہ اکبر پڑھو ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ جب دیکھا اس منظر کو دیکھا تو دوڑے دوڑے عبدالعب المسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں جس تک دیتے ہیں اے ابن مسعود اے ابن مسعود ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں کیا بات ہے ابو موسیٰ کتنے پریشان کیوں ہوں ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ فوراں چلیئے میں آپ کو راستے میں باتیں متلاتا ہوں انہوں نے پورے قصے کو بیان کیا اور کہا کہ اس طرح سے کوفے کی مسجد میں لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو جب وہ مسجد تشریف لے گئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اے وہ لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آپ جو اس کنکریوں پر تصویح اور تحلیل کر رہے ہو اور تکبیر کا بد کر رہے ہو اور اپنی گناہوں کو شمار کر رہے ہو آپ ذرا بتلائیے تو صحیح کیا آپ کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث موجود ہے جس کی روشنی میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے بن مسعود ہم غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہم تو اللہ کا ذکری کر رہے ہیں نا اللہ کی تکبیر اور بڑائی ہی مہین کر رہے ہیں نا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی گناہ ہے جی میں اب تمام سے پوچھنا چاہوں گا اللہ اکبر کہنا کوئی گناہ ہے سبحان اللہ کہنا کوئی گناہ ہے الحمدللہ کہنا کوئی گناہ ہے لیکن انہوں نے اجتماعی طور پر اس کا دلیل کر رہے تھے اجتماعی طور پر جیسے ہمارے پاس کرتے ہیں نا آیت کریمہ بینجوں پر پڑھا جاتا ہے یہ بھی اس کی تازہ مثال ہے ان کے لئے میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں عزیز ساتھیوں اس وقت ابن محسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں کہیں ہیں وہ باتیں سمجھ لے لائے ابن محسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ افسوس اے امت محمد یا تمہاری ہلاکت کتنی قریب ہے تمہارے درمیان کبار صحبہ کرام موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اللہ کے نبی اس دنیا سے رہلت فرما گئے ہیں آپ کے برطن جو استعمال کرتے تھے وہ ٹوٹے نہیں نبی کے کپتے جو آپ استعمال کرتے تھے وہ سیدھا نہیں ہوئے بولنے کا محصد کہ ابھی ابھی نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں اور تم نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی اللہ اکبر ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن جو ہے وہ ابن محسود رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی وہ کہنے لگے کہ اے ابو عبد الرحمن ہم نے محص خیر کے ارادے سے ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا کتنے ہی خیر کے چاہنے والے خیر کو پا نہیں سکے اللہ کے رسول نے ہم کو بتلایا ہے کہ ایک قوم آئے گی جو قرآن کو پڑھے گی لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم شاہد ان میں سے اکثر تم ہی لوگوں میں سے ہوں گے اللہ اکبر عزیز ساتھیوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ختم قرآن کے نام پر اجتماعی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن حلق کے نیچے ان کے قرآن نہیں اترتا اجتماعی طور پر آیت کریمہ کا ورد کیا جاتا ہے لیکن ایک بھی آیت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتی عزیز ساتھیوں دین میں برعات اور خرافات سے بچے رہیے یہ عمضان کا استقبال کا طریقہ برعاتی کے عمل کی ادم قبولیت کے تعلق سے جیسے کہ میں نے کہا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے ناقبل قبول ہے عزیز ساتھیوں ایک اور ایک ناقبل برداش واقعہ جو بیدعاتی کے ساتھ پیش آئے گا جو کہ آخرت میں ہوگا جو کہ ایک بیدعاتی کے لئے سب سے بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ کل قیامت کے روز اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام ایسے وحشت والے پاہول قیامت کی منظر کشی کرتے ہیں کہ لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے ان کے حلق سوک گئے ہوں گے ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام اپنے ہاتھوں سے اپنے مبارک ہاتھوں سے امتیوں کو جامع کاؤسر دلائیں گے جب لوگ آئیں گے کہ جامع کاؤسر نبی علیہ الصلاة والسلام کے ہاتھوں سے پی لیں فرشتیں ان کو ہٹائیں گے وہاں سر دور کریں گے ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہے ان کو آنے دیجئے یہ میرے امتی ہے آنے دیجئے امتی کیسے پہچانے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام نے ان تمام لوگوں میں سے امتیوں کو کیسے پہچانا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث عزیز ساتھیوں جو آپ وضو کرتے ہیں آثار وضو سے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام اپنی امت کو پہچانیں گے کل قیامت کے روز آپ کا چہرہ آپ کی پہشانی پرنور ہوگی آپ کے ہاتھ جو آپ وضو میں دھوتے ہیں چبک رہی ہوں گے اللہ کے نبی پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کہیں گے کہ وہ میرا امتی ہے اس کو آنے دیجئے پرشتے ان کو دور کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیا اللہ اکبر تو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کہیں گے فَأَقُولُوا سُحْقًا 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 ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو دور کر دو دور کر دو اللہ اکبر اس سے بڑی اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی عزیز ذاتیوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام تک آپ پہنچیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام آپ کو وہاں سے دور کر دیں یہ بدعات پر عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا عزیز ذاتیوں فرمدان کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلے شرک و بدعات سے توبہ کریے بدعات اور خرافات سے توبہ کریے اپنے دل کی اصلاح کریے اپنے عمال کی اصلاح کریے اور اس بات کو اپنی دل میں آپ بٹھائیں کہ اس ماہ مقدس کی عظمت کیا ہے رمضان وہ مہینہ ہے وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس کی عظمت کا احساس اس کی قطر و منزلت کا لحاظ رمضان سے پہلے ہی اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کر لیا جائے تاکہ جب رمضان میں آپ داخل ہو تو آپ غفلت کا شکار نہ ہو سستی کا شکار نہ ہو بے اعتنائی کا آپ شکار نہ ہو ناقدری ناقدری اور ناشکری کا آپ شکار نہ ہو اور بے رخمتی کا آپ شکار نہ ہو اور یاد رکھئے کہ جو پچھلی امتیں تھی ان پچھلی امتوں میں ایک شخص نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ نو سو برس تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا کہ اس نے نو سو برس تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا صحبہ کرام نے اللہ کی نبی علیہ السلام سے کہا ہے اللہ کی نبی ہماری عمریں کتنی ہیں زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال ستر سال اگر بہت زیادہ اگر جیگے اسی اور بہت زیادہ اللہ نے اگر عمر دی ہے تو سنچری پوری کر لیتے ہیں ورنہ اس کے آگے نہیں بڑھتے نو سو برس بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام اس کی عبادت اور ہماری عبادتوں میں زمین و آسمان کا فرح ہے تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے صحبہ کرام کو خوش قبری دی کہا من قام لیلت القدری ایمان و احتسارا غفر لہو ما تقدم من تنبہ کہ جس نے خوش ہو جائیے خوش قبری ہے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے اللہ نے رمضان کا ایک مبارک مہینہ رکھا ہے اگر اس مہینے میں آپ عبادت کرتے ہو تو اس مہینے کی ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے خیر من الف شہر عزیز ساتھیوں ایک مہینے کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اللہ اکبر اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو کوئی اس ماہ مقدس میں ایک رات آنے والی ہے جس کو لیلت القدر کہا گیا اگر آپ اس کو تلاش کر لو تو اللہ سبحانہ وتعالی اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو ماف کر دیتا ہے من قام لیلت القدری ایمان و احتساباً غفر لہو ما تقدم من زندے جس نے لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے قیام کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اگلے پچھلے قطاؤں کو ماف کر دیتا ہے اللہ اکبر اگر آپ نے اس رات کو پا لیا لیکن شیطان نے ایسا گمراہ کیا ایسا گمراہ کیا کہ شبہ میراج اور شبہ براد میں تو عبادت ہوتی ہے لیکن رمضان کی آخری تاخراتوں میں یا آخری عشر میں عبادت نہیں ہو پاتی عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بلکل صحیح حادث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب آخری عشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا جب رمضان کا آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام اپنی کمر کو بانگ لیتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام لیلد القدر کو تلاش کرتے اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ اکیسویں شب تئیسویں شب پچیسویں شب ستائیسویں شب اور انتیسویں شب کو لیلت القدر تلاش کریے ان دس راتوں میں تلاش کریے امت اسلام کو گمراہ کر کے رکھ دیا علماء سونے کہ جن راتوں میں عبادت کرنا ہے وہ شبہ میراج یا شبہ برات نہیں ہے عزیز ساتھیوں وہ لیلت القدر ہے شبہ قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے دس راتیں ہیں یا پانچ تاخراتیں ہیں اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے عزیز ساتھیوں اس نعمت کا احساس کریے کہ رمضان جہاں رب کا مہینہ ہے وہیں اس کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی ہے اس نعمت کی شکر گزاری بجال آئیے اور اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریے عزیز ساتھیوں اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ادھا دخل رمضان فتیحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسنسلت الشیاطین متفق نہ رہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس آسمان کے پورے کے پورے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ بند رہنے نہیں دیا جاتا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیاطین کو خید کر دیا جاتا ہے اور ایک منادی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کو چاہنے والے شخص تو نیک اور سہل عمل کر آگے بڑھ دیر نہ کر اور اللہ کو رضی کر لی اور کہتا ہے اے شر کو چاہنے والے شخص تو شر سے باز آجا تو شر سے رک جا اور اللہ سے در اور اللہ کا تخوہ اختیار کر عزیز ساتھیوں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے ساتھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایک روزے دار کا عزاز یہ بخشا ہے کہ جو سائم ہیں جو روزے دار ہیں ان کو ریان نامی دروازے سے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل کرے گی اور آپ جانتے ہیں میں تیس روزوں کے استقبال میں بیان کر رہا ہوں ایک روزے کی فضیلت سن لیجئے تو تیس روزے کیا کہنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بلکل صحیح حدیث ہے میں پورے مطن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک گھوڑ سوار ستر ہزار سال تک گھوڑے پر دوڑ رہا ہے تو کتنی بڑی مسافت ہو گئے بھئی کتنی بڑی ٹرائیولنگ ہوگی کتنا بڑا راستہ ہوگا کتنا بڑا دسٹنس وہ تیہ کرے گا ایک گھوڑ سوار ستر ہزار سال تک دوڑ رہا ہے تو جو یہ مسافت ہے جو دسٹنس ہے ایک روزہ اللہ کے لیے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ستر ہزار سال کی جو مسافت ہے اس مسافت کے برابر ایک سائم کو ایک روزہ دار کو اور اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے اللہ کو ایک روزہ کی یہ فضلات اور یہی ایک روزہ کو اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے جان بوچھ کر طاقت ہونے کے باوجود استطاعت کے باوجود ہیلے اور بہانے گاہلی سستی کے بنا پر میں نہیں جا سکا میں روزہ نہیں رکھ سکا ہمارا بزنس ہے کاروبار ہے میں مزدوری کرتا ہوں میں کاروبار کرتا ہوں دھوپ میں مجھے کان کرنا ہوتا ہے میرے اندر طاقت نہیں ہے اس طرح کی سستی کہاہلی ہیلے بہانے تراش کر کے طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ان لوگوں کے لیے ذرا کان کھل کے سن لیجئے کہ اگر تم ایک روزہ جان پوچھ کر وانٹیڈلی ایک روزہ چھوڑتے ہو پوری عمر بھر بھی اگر آپ روزہ رکھ کر اس کی خضہ ادا کرنا چاہو خضہ ادا نہیں ہوگی پوری عمر بھر روزہ رکھ لو اس کی خضہ ادا نہیں کر سکتے حضیر ساتھیوں رمضان کی ہر راب بڑی متبرک بڑی احمیت کی حامل ہے ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو جہنم کے آگ سے آزاد کرتے ہیں رمضان کی ایک نہیں بلکہ ہر رات یہ معاملہ پیش آتا ہے اور خصوصا آخری عشرے میں آئیے ایک اور خصوصی فضلت آپ کو بتلا دیں نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہے کہ پانچ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ایک رمضان دوسرے رمضان تک اگر بڑے گناہوں سے اشتناب کیا جائے کبائر سے اشتناب کیا جائے تو یہ تینوں درمیانی عرصے کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اللہ اکبر آپ روزوں کا احتمام کریے رمضان کا احتمام کریے پچھلے رمضان سے لے کر اب تک رمضان کے جتنے گناہ آپ سے ہوئے ہیں جو صدیرہ اور چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کبائر کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اگر کبائر سے بچا جائے صغیر کو اللہ سبحانہ وتعالی ماں فرما دیتے ہیں اور گناہوں کا کفرہ بنا لیتے ہیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان اسی طرح سے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور خصوصی فضلت یہ ہے جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نمازہ ہے ان لوگوں کے لئے بڑی فضلت ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر اللہ نے کسی کو استعداد دی ہے تو آپ بیت اللہ جا کر عمرہ کر لیجئے اس کی فضلت کیا ہے اگر کوئی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر اور یہ وایت صحیح مسلم کی ہے عزیز ساتھیوں ایک اور ایک حدیث جس میں حضرت قعب بن عجوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اور یہ ہمارے لئے بہت بڑی دھمکی آمیز بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ممبر لاؤ ممبر لائے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھے تو کہا آمین دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھے تو کہا آمین جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو کہا آمین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا قدبہ مکمل ہوا جب اللہ کی نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام سے ملے تو پوچھنے لگے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو ہمیشہ قدبہ دیتے ہوئے سنا ہے دیکھا ہے لیکن آج آپ نے کچھ ایسی بات کہی ہے جو ہم نے ابھی تک نہیں سنی آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین اللہ کے نبی ماجرہ کیا ہے آخر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اصل بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا اور دعا کی کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے نبی کا ذکر آئے اور نبی کے ذکر آنے پر بھی اگر وہ درود نہ پڑھے تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہم تو آپ کو درود اور سلام کی دعوت دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ نبی پر درود نہیں پڑھتے آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ نماز میں درود نہ پڑھ لو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جب تک کہ آپ نبی علیہ السلام پر درود اور سلام نہ پڑھو آپ کی دعا مکمل نہیں ہوتی کیا دعا ہے عزیز ساتھیوں اعوذ باللہ نظیم بوجہه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہ مفتح لی عبواب ورحمتک یہ مکمل دعا ہے جب تک کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ آپ درود اور سلام نہیں پڑھیں گے اس وقت تک کہ آپ مسجد میں بھی داخل نہیں ہوتے یہ پوری دعا پڑھ کر جانا ہم تو درود اور سلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طالبات کی طرف آپ کو بلانے والے ہیں ہم تو درود اور سلام والے لوگ ہیں عزیز ساتھیوں ہم نے کبھی درود اور سلام سے منع نہیں کیا ہے ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ درود اور سلام اس وقت پڑھو جب نبی نے ہمیں حکم دیا ہے ویسے پڑھو جیسا نبی نے سکھلایا ہے ہم گانوں کے انداز میں سوروں کے انداز میں میوزک کی دھنوں پر درود اور سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیتے یہ تو باطل اور منکرات میں سے ہے جو لوگ انہیں اجاد کر لی ہے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلاکت اور بربادی وہ شخص کے لیے ہے جو نبی کا نام آئے اور آنے پر بھی نبی علیہ السلام پر درود نہ پڑھو سب سے افضل درود درود ابراہیم سب سے افضل اعلی درود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھایا وہ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على نبینا محمد یہ درود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا حلاکت اور بربادی ہو شخص کے لیے جس نے اپنے ماباہ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھا پے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے اس کے لیے حلاکت اور بربادی ہے اللہ اکبر جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا آمین تیسری سیڑھی پر جب میں نے خدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا حلاکت اور بربادی ہو شخص کے لیے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی پخشش اور معافی حاصل نہیں کر سکا اس کے لیے حلاکت اور بربادی ہے اللہ اکبر عزیز ساتھیوں ہماری عمر میں کتنی بار رمضان آیا اور گیا کیا ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی کیا ہم نے بخشش طلب کی اللہ سبحانہ وتعالی سے نہیں کی لیکن الحمدللہ اب موقع آنے والا کتنے ہمارے بھائی کتنے ہمارے دوست کتنے ہمارے عزیز جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اب رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کا انتخال ہو گیا انتو موقع نہیں ملا لیکن الحمدللہ ہمیں وہ موقع میسر آنے والا اللہمہ بلکنہ رمضان دعا کریے اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان تک صحیح اور سالم پہنچا دے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کو راضی اور خوش کر لیں اور اپنی برشش کا سامن حاصل کر لیں ذرا اس بات پر تو سوچئے کہ دعا کرنے والے کون ہیں اور اس دعا پر آمین مولنے والے کون ہیں ذرا سوچئے اس بات پر دعا کرنے والا ملائکہ کا سردار اور اس دعا پر آمین کہنے والا انبیاء کا سردار اللہ اکبر پوری کائنات میں سب سے اعلی افضل ذات اللہ کے باق جن کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ذات کہہ رہی ہے کہ آمین پوری نورانی مخلوق میں جن کا سب سے اعلی مقام ہے جو ملائکہ کے سردار ہیں جبریل علیہ السلام سبحان اللہ وہ کہہ رہے ہیں دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کہہ رہے ہیں آمین ذرا سوچئے کہ کیوں کر اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا کو رد کرنے والا عزیز ساتھیوں ذرا اس بات پر رکھ کر کے غور و فکر کرنے کے دورت لیکن افسوس در افسوس کہ رمضان کا مہینہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کھانے پینے کا مہینہ ہے افتار پاٹیوں کا مہینہ ہے عید کی خریداری اور کپڑوں کی خریداری نت نئے کپڑے سلانے کا مہینہ ہے رمضان صرف بے تہاشا کھانے کا حلیم کے آرڈر بک کرنے کا دہی بڑے بنانے کا اور اس پر ٹوٹ پڑنے کا مہینہ ہے رمضان کے ساتھ ہی چند دنوں دس دن میں جو ہے تراہی ختم کر دو اس کے بعد اپنے بزنس میں لگ جاؤ اپنے کاروبار میں لگ جاؤ عورتوں کے لئے خصوصا میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ این افتار سے پہلے آپ افتاری تیار کرنے کے لئے بیٹھ جاتی ہیں میری بینوں میری ماں وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے بعض حدیث کے احسار سے اس کا پتہ چلتا ہے اس دعا کہ قبولیت کے وقت میں آپ بیٹھ کر کے دہی بڑے بنا رہی ہوں سبحان اللہ حلیم پکائی جا رہی ہے نتہ خسم کے ڈشس اگر کسی کے گھر میں پکوڑے نہ بنے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی پکوڑا نہیں بنا ہماری گھر میں دوسرے لوگ گھر میں تو بنتے ہیں ہمارے گھر میں ہی فقدان ہیں مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں ناکمو چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو افتاری کا انتظام ہی نہیں ہوں آج وہ فلاں کی گھر میں دیکھیں اتنی ساری افتاری بنتی ہے ہمارے گھر میں ہی نہیں میری ماں و بہنوں اگر تمہیں افتاری کا انتظام کرنا ہی ہے تیاری کرنا ہی ہے تو آپ افتار سے ایک دو گھنٹہ پہلے کر لیجئے ایک گھنٹہ پہلے کر لیجئے اس کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت کو غنیمت جانیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کریے یہ وقت اگر چلا جائے گا یاد رکھئے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کبھی بھی موت آسکتی ہے اور پاس بزنسمن حضرات رمضان میں ایک مشغلہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ پورے رمضان میں ایک شبی شبینہ کا احتمام کر لو ایک دن میں قرآن ختم کر لو اس کے بعد پھر آپ کی چھٹی یاد رکھیں عزیز ذاتیوں یہ رمضان کے استقبال یا رمضان کا احتمام کرنا نہیں ہے بلکہ رمضان کا محصد یہ ہے اس کا احتمام کرنا یہ ہے کہ آپ عبادت کرو تو استقامت کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ اس پر قائم رہتے ہوئے ڈت کر تراوی اگر پڑھتے ہو تو روزانہ تراوی پڑھئے یہ نہیں کہ دس دن پڑھ لیا ایک شبی شبینہ کا احتمام کرنا